آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ایک عورت آگئی اور آکے کہنے لگی اللہ کے نبی میرے باپ بیمار وہ گھر کے نیچے والے پورشن میں ہیں میں اوپر والے میں ہوں میرے خامند بڑے عرصے کے لیے جہاد پہ نکل گئے ہیں لیکن جاتے ہوئے مجھے یہ کہہ کے گئے تھے کہ تُو نے اوپر سے نیچے نہیں آنا رات اوپر ہی گزارنی ہے میرے والد بڑے بیمار ہیں ان کے پاس کوئی نہیں ہے جو ان کی تیمارداری کریں کوئی ان کی بیمار پرسی کرنے والا نہیں ہے آپ اجازت دے دیں رات ان کے پاس گزار لوں آپ نے فرمایا اللہ کی بندی اگر تیرے خامند کا حکم تھا تو پھر تو تجھے رات اوپر ہی گزارنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہماری ماں و بہنوں و بیٹیوں کو بھی اپنے خامدوں کی فرما برداری کی توفیق دے اور خامدوں کو بھی اپنی بیویوں کے حقوق سمجھنے کی توفیق دے بڑی افسردہ بڑی پریشان والد رات کو تڑپتا تربتا اپنے رب سے جا ملا افسوس کرتی رہی دل میں پریشان ہوتی رہی آش میں رات اپنے باپ کے پاس گزارتی نبی کائنات تشریف لائے عطاعت رسول کا درست کتنا اچھا عطاعت رسول پہ چلنے والوں کی خوش نصیبیوں کتنی ہوتی ہیں فرمایا میری بیٹی مجھے اس بات کا اچھی طرح علم ہے کہ تیرا رات اوپر گزارنا تیرے لیے بہت مشکت کا باعث رہا ہے لیکن تجھے اس بات پہ راضی ہو جانا چاہیے کہ اللہ نے اسی وجہ سے تیرے باپ کو جنت کا داخلہ دے دیا ہو معاف کر دیا لہذا میرے دوستو آج وقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنا اڑنا بچھونا بنائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی شان کو حاصل کرنا ہے یہ غفلت چھوڑ دیں یہ سستی چھوڑ دیں سب سے بڑی انسان کے لیے تباہی کا باعث یہی غفلت ہے یہی سستیاں ہیں ہم سوچتے ہی نہیں وقت ضائع کیے جاتے ہیں اپنی منمانیوں کیے جاتے ہیں اپنی دوستیوں یاریوں میں وقت ضائع کرتے جاتے ہیں یہی کل قیامت کے دن پچھتاوے کا باعث ہے موسیقی